السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تحجد کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں کبھی ہم نے غور کیا ہے کبھی یہ سوچا ہے کہ تحجد پڑھنے والے اور تحجد میں تلاوت جو شخص کرتا ہے اس شخص سے اللہ کے فرشتے کیلئے محبت کر دیں اور اللہ کے فرشتے اس کے پاس کیسے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے آج کے وی لاغ میں میں آپ کے سامنے یہی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں پر دو حدیث بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس کے اندر اس چیز کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ فرشتے تحجد پڑھنے والے اور تحجد کے اندر جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کے ساتھ کتنی محبت کا اضار فرماتے ہیں یہاں پر حدیث نمبر ایک تحجد کے وقت جو شخص تلاوت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلاوت کرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں پہلے ایک فرشتہ آتا ہے وہ اس کی تلاوت سنتا رہتا ہے پھر دوسرا آجاتا ہے پھر تیسرا آجاتا ہے پھر اتنے فرشتے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک کا یہ خلا جو ہے یہ بھر جاتا ہے اور فرشتوں کا ایک لمبا تانتہ بن جاتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک جو اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں تلاوت کرنے والے کے اور اس کے قریب ہو کر اس کے ہوتوں پر اپنے کان لگاتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں اور بعض دفعہ فرشتے اپنے ہوت اس تلاوت کرنے والے کے تحجد میں جو شخص تلاوت کرنا ہوتا ہے اس کے ہوتوں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کا بوسہ لیتے ہیں تو اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اس شخص کے ساتھ جو شخص تحجد کی نماز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تلاوت کر رہا ہوتا ہے سیدھر ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ دکھر کیا گیا ہے حضرت عسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ اس صحابی تھے رات کو تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے ان کا گھر بلکہ چھوٹا تھا اور تحجد کی نماز کے لئے جب یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے سوط البقرہ کی تلاوت شروع کی سوط البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تھوڑا آواز سے تلاوت کر رہے تھے ساتھ میں ان کا گھوڑا بھی بندہ ہوا تھا جب انہوں نے تلاوت شروع کی زور سے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا اچھلنا شروع ہو گیا تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پھر تلاوت ہلکی آواز میں کرنا شروع کر دی میں نے تھوڑی دیر خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی بدکنا بد ہو گیا گھوڑا بھی آرام سے سکون سے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے تیز آواز سے تلاوہ شروع کی تو یہ گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا تو حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کے قریب میرا بچہ بھی سویا ہوا تھا مجھے اب نماز کے اندر یہ فکر لائک ہوئی کہ گھوڑا میرے بچے کے اوپر نہ چڑ جائے اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے اسے نقصان نہ پچھا دے تو حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور نماز مختصر کرنے کے پاس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور گھوڑے کے قریب سے اٹھا کر اس کو دوسری جگہ پر لٹھایا اور پھر جب میں نے بچے کو دوسری جگہ لٹھایا تو آسمان کی طرف جب میں نے چہرہ کیا آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر ایک روشنی تھی انورات تھے نورانیت تھے آسمان چمک رہا تھا تو میں نے صبح کے وقت جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرہ بتایا کہ رات کو میرے ساتھ اسی طرح ہوا ہے میں نے نفل کے اندر سوہت البقرہ کی تلاوہ شروع کی میرا گھوڑا بدکلا شروع ہو گیا پھر میں نے بچے کے نقصان کے ڈرکیوں جیسے نماز کو مختصر کیا تاکہ بچے کو گھوڑے کے قریب سے اٹھا کر دوسری جگہ لٹھاؤں پھر میں نے بچے کو دوسری جگہ لٹھایا آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان چمک رہا تھا روشن تھا پھر میں گھر کے دروازے سے باہر گیا باہر کا ماحول دیکھوں کہ باہر کیا ماجرہ ہے تو صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو باہر جب میں نے دیکھا تو ایک خیمہ ہے جس کے اندر کمکمے جل رہے ہیں روشنی ہے اور اس کے اندر انوارات ہیں تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا پھر میں اس کی طرف بڑھنے لگا کہ آگے جا کر دیکھوں کہ اس خیمے کے اندر کیا ہے جو اتنا روشن ہے اتنے کمکمے اس کے اندر جل رہے ہیں تو آخر اس میں ہے کہ کون ہے یہاں پر میں جا کر پتا کروں تو صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں آگے بڑھنے لگا خریب جانے لگا تو وہ خیمہ غائب ہو گیا میری نظروں سے اجل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ آپ نے تلاوت کیوں ختم کر دی کیوں بند کر دی آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب بچے کا خوف ہوا کہ بچے کو نفسان نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے تلاوت کو مختصر کر دیا نماز میں تحجد میں تلاوت مختصر کر دی اور نماز بھی مختصر کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق تھی فرستے تھے جن کی وجہ سے آسمان بھی روشن تھا اور جو باہر آپ کو خیمہ نظر آیا جس میں کمکمے جر رہے تھے یہاں پر فرستے تھے فرستے آپ کی تلاوت سننے کے لئے یہاں جمع ہوئے تھے آپ کے گھر کے قریب انہوں نے خیمہ لگایا اور وہاں جمع ہو کر فرستے آپ کی تلاوت سن رہے تھے اگر آپ تلاوت ختم نہ کرتے مختصر نہ کرتے آپ تلاوت کرتے رہتے تو یہ فرستے صبح تک آپ کے گھر کے باہر رہتے ہیں اور آپ کی تلاوت سنتے رہتے آپ نے تلاوت کو مختصر کیا تو فرستے اس تلاوت کو نہیں سن سکے اور اس لئے وہاں سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو شخص تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس کے تلاوت سننے کے لئے اللہ کے فرستے جمع ہو جاتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں اس سے محبت کا ادار کرتے ہیں اس کے ہوتھوں پر بوسا دیتے ہیں تو تحجد کے وقت جو شخص تلاوت کرتے ہیں لمبی تلاوت کرتے ہیں فرستے کافی دیر تک اس کے پاس رہتے ہیں جب تک وہ تلاوت کرتا رہتے ہیں فرستے اس کے پاس موجود رہتے ہیں اس سے محبت کا ادار کرتے ہیں اس کے ہوتھوں پر بوسا دیتے رہتے ہیں اور کان لگا کر اس کے موں کے ساتھ کان لگا کر تلاوت سنتے ہیں تو ہم بھی تحجد کے وقت یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں فرستوں کو اپنے پاس اپنے قریب کر سکتے ہیں اور فرشتے ہم سے محبت کریں تو تحجد کی نماز پڑھیں تحجد کے اندر تلاوت زیادہ کریں لمبی صورتیں پڑھیں آپ کو لمبی جو صورتیں ہیں صورت البقرہ ہے اسی طرح صورت یاسین ہے صورت الواقعہ ہے صورت الملک ہے یہ صورتیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں صورت الرحمن ہے تو ان کی تلاوت شروع کر دیں ان صورتوں کو پورا مکمل پڑھنے کا احتمام کریں جلدی اٹھ جائیں لمبے قیام کریں لمبی تحجد پڑھیں اور اس پر بڑی صورتوں کی تلاوت شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ جب تلاوت شروع کریں گے تو آپ کے قریب اللہ کے فرشتے آئیں گے اور آپ کے ہوتھوں کا بوسہ لیں گے آپ سے محبت کا اظہار کریں گے اور آسمان جو روشن ہو جائے گا تو یہ فضیلت ہم روزانہ تحجد کے وقت حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے امید ہے کہ آپ کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو سن کر آپ کے اندر تحجد کا جذبہ اور بیداری پیدا ہوگی اور انشاءاللہ آپ اگر تحجد پڑھیں گے تلاوت کریں گے اور خوبصورت انداز میں تلاوت کریں تو اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ محبت کریں گے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے آپ کے اوٹو پر بوسہ دیں گے آپ کے تلاوت کو سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ